سادات ہو گئے سادات ابھی ابھی رمضان کا مہینہ گزر چکا سارا مہینہ مسلمانوں نے قرآن پڑھا لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن ہے کیا میری پوری تقریب آج قرآن پر ہوگی کہ قرآن ہے کیا اللہ صورت فاطر کی آیت میں نے آپ کی عدم تلاوت کی ارشاد خدا وندی ہے کہ میرے محبوب ہم نے تم پر قرآن کی وحی کی جبریل کی نہیں ہم نے تم پر قرآن کی وحی کی وہ حق ہے حق پر نہیں وہ قرآن حق ہے وہ پچھلی کتابوں کی تصدی کرتا ہے اور میں اللہ اپنے بندوں کے رازوں سے اچھی طرح واقف ہوں یہاں آ کر اللہ نے انداز کلام کو بدلا سمع اور رسل کتاب اللہ ذی نے استفینا منباطنا میرے حبیب ہم نے قرآن تم پر نادل کیا لیکن تمہیں حق نہیں کہ قرآن کے وحیٰس تم بنا قرآن کے وحیٰس ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے بنائیں گے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے بھائی رات بھر کا تھکا ہوا ہوں لیکن مجلس میں مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی میں چاہتا ہوں کہ سارے مل کر مجھ سے بات کرو تاکہ میں بچاس آیتیں پڑھیں توجہ چاہتا ہوں تماماں تمام مسلمان بھائیوں کے لئے میری تقریر ہے اشاد خداوندی ہے کہ میرے حبیب ہم نے تم پر قرآن کی وحی کی وہ قرآن حق ہے وہ قرآن مصدق ہے پچھلی کتابوں کا اور ہم نے قرآن کے وعث بنائے اور بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے اب مصطفیٰ کا پتا کسے جلے کہ مصطفیٰ ہے کیا تو صورت نمل میں اشاد ہوا قل الحمدللہ ہے و سلام انعلاعباد اللہ زینستغوا میرا سلام ہو مصطفیٰ بندوں پر میرا سلام ہو مصطفیٰ بندوں پر یعنی جو مصطفیٰ ہوں گے وہ علیہ السلام ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ نہیں نہیں ہوں گے مصطفیٰ بندوں پر مصطفیٰ بندوں پر ایک بتاؤ جو ایک بتاؤ تمہیں ایک تمہیں ایک تمہیں ایک بتاؤ جو جو تمہارے پاس علیہ السلام ہو تمہارے پاس ایک بھی نہیں ہمارے پاس چودہ ہیں ہم نے ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے میں کہتا ہوں میں حیران ہوں شیطان پر کہے شیطان اللہ نے پورے پرانے حکیم میں اپنے عزت کی قسم نہیں کھائے شیطان واحد ہے جس نے اللہ کے عزت کی قسم کھائے یا اللہ مجھے قسم اے آپ کی عزت کی لعقوینہم اجمین اللہ عبادک منہم المخلصین یا اللہ مجھے قسم اے آپ کی عزت کی میں تمام کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے ارے اللہ کو شیطان کو اللہ کے بندے سمجھ میں آگئے شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آگئے اور پاکستان کے مولاؤں کو ابھی جگھ سمجھ میں دے شیطان اللہ 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 یہ قرآن مشکل ہے ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک راسخون فلیل کے دروازے پر نہیں جائے گا سورت نسا میں شاد ہوا یہ قرآن برحان ہے یہ قرآن نور ہے یہ قرآن مبین ہے یہ قرآن مبین ہے یہ قرآن نور ہے یہ قرآن برحان ہے سورت مائدہ میں شاد ہوا واندرنا علیکل کتاب بالحق مصدق الماء پہنید میں نے کتاب محمننل ہے یہ قرآن مصدق ہے یہ قرآن حق ہے یہ قرآن محمن ہے اللہ کا نام بھی محمن قرآن بھی محمن تمہیں یہاں غلو نظر نہیں آتا قرآن محمن محمن کی پانچ معنی محمن معنی عمین محمن معنی غالب محمن معنی حاکم محمن معنی محافظ محمن معنی نگابان یا تو قرآن کو ماننا چھوڑ دیں یا تو قرآن کو ماننا چھوڑ دیں جب قرآن نگابان ہے جب قرآن نگابان ہے قرآن محافظ ہے تو جو قرآن کے وحث ہوں گے وہ محافظ نہیں ہوں گے اڑے رسول کی حدیث ہے پہلے حدیث پڑھ کر پھر آتا ہوں قرآن کی طرف بچے بچے کوئی حدیث یاد ہوگی علی ما القرآن ہے والقرآن ما لین علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اشاد ہو رہا ہے صورت محمد میں کیا تم قرآن میں تتبر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کیا کسی کے دل پر تالے لگے دیکھیں تالہ کیوں لگایا جاتا ہے کہ باہر والی چیز اندر نہ آئے اندر والی چیز باہر نہ جا رہے تالہ لگایا جاتا ہے کہ باہر والی چیز اندر نہ آئے اندر والی چیز باہر آ رہے اب کوئی علی علی نکرِ علی ہے قرآن کے ساتھ قرآن ہے علی کے ساتھ اگر کوئی علی علی نکرے تو سمجھ لینا اس کے دل پر تالے لگے ہوئے تمہیں تو کہ جاتا ہوں قرآن اگر روح ہے تو علی جسم ہے جو میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں پیچھے والوں کو نہیں کروں گا جو سامنے بیٹھے ہیں میرے آگے بیٹھے ہیں ان کو بات کرنا ہوگی قرآن اگر روح ہے تو علی اس کا جسم ہے قرآن لاریب ہے علی بیائب ہے قرآن علی علم ہے علی راسخنف علم ہے قرآن ہتل المتقین ہے علی امام المتقین ہے قرآن کتاب مبین ہے علی امام مبین ہے قرآن عظیم ہے علی نبول عظیم ہے قرآن عالی ہے علی مولا ہے قرآن عالی ہے قرآن ایک ہے علی مولا ہے قرآن خلاnik ہے علی اہل کا ذکر ہے کہ قرآن 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 امر ہے علی اول عمر ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کو شاہ ہے قرآن موجزہ ہے علی موجز نمہ ہے قرآن مصدق ہے توریت زبور انجیل کا علی مصدق ہے رسول جلیل کا قرآن کی موجودگی میں توریت زبور انجیل دینوں کتاب منصوب قرآن کی موجودگی میں قرآن کی موجودگی میں توریت زبور انجیل تینوں کتاب منصوب اور علی کی موجودگی میں یہ تینوں منصوب قرآن کا پناہ تلاوت ہے علی جانس کر کرنا عبادت ہے علی علی قرآن کی موجودگی پیچان کرنا عبادت ہے علی علی قرآن کی موجودگی میں قرآن امین ہے قرآن غالب ہے قرآن نگہبان ہے قرآن محافظ ہے قرآن حاکم ہے سورت احراح پہ شاد ہوا یہ قرآن عقل ہے یہ قرآن بسیرت ہے یہ قرآن فکر ہے سورت الہدر میں شاد ہوا اِنَّا نَحْنَ نَذَرْنَ ذِكْرَ فَإِنَّا لَهُ الْحَافظُونَ یہ قرآن ذکر ہے ذاکر نہیں ذکر ہے یہ قرآن ذکر ہے یہ قرآن ذکر ہے اسی سورت میں شاد ہوا وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبَوْمِنَ الْمَسَانِي بَلْقُرَانَ الْعَظِيمَ یہ قرآن عظیم ہے یہ قرآن عظیم ہے سورت بن اسرائیل میں شاد ہوا سَالِكَ مِمَّا وَاِلَيْكَ رَبْكَ مِنَ الْحِكْمَةِ یہ قرآن حکمت ہے اسی سورت میں شاد ہوا وَلَنَذْرِ مِنَ الْقُرْآنَ مَا وَشِفَاعُنْ بَرْرَحْمَتُ الْمُمِنِ یہ قرآن رحمت ہے یہ قرآن شفا ہے شفا نہیں شفا شفا کی بہن کیا ہے پیاس پجھانا کسی کو اولاد کی پیاس ہے قرآن اولاد دے گا بخاری کی حدیث نہیں پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سورتوں کے نام بھی بتا رہا ہوں تاکہ تردما جا کر دیکھیں یہ قرآن شفا ہے پیاس پجھاتا ہے کسی کو اولاد کی پیاس ہے اولاد دیتا ہے کسی کو دولت کی پیاس ہے قرآن دولت دیتا ہے قرآن دولت دیتا ہے اسی سورت بنی اسرائیل میں شاد ہوا قلن نجت ماتل عرص والجن لا یاتو مثل ہاتھ القرآن لا یاتو مثل ہی فلوکان بازن بازن صحیرہ میرے حبیب چیلیج کر چیلیج کر تمام جنوں اور انسانوں کو کہ مل کر اس قرآن کے مثل اور قرآن لکر آؤ تمام جنوں اور انسانوں کو تمام جنوں اور انسانوں کو اگر یہ عرص پر کر میں چلا جاؤ تو میری دس گھنٹے کی تکل ہوگی میرے حبیب چیلیج کر تمام جنوں اور انسانوں کو تم مل کر اس قرآن کے مثل اور قرآن لے کر آؤ لا یاتو نب مثل ہی فلوکان بازن بازن صحیرہ میرے حبیب وہ دوسرے سے مدد بھی مانگے گے لیکن اس قرآن کے مثل اور قرآن نہیں لا سکے گی قرآن ہے بے مثل قرآن ہے بے مثل بڑا جملہ میں نے کہا ہے اور میرا جملہ تم کو کھانے نہیں دوں گا یہ قرآن ہے بے مثل ارے افسوس کی بات ہے قرآن تو بے مثل ہے اور جس کے قلب پر نازل ہو اور رسول تم جیسا کسا قرآن بے مثل اور رسول ہمارے مثل ارے سہی بخاری میں ام المؤمنین فرماتی ہے سہی بخاری میں ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں فجر کو اٹھتی تھی دیتی تھی رسول بستر سے اٹھتا تھا سیدھا مسلح پر وضو نہیں کرتا تھا تو کہا میں نے رسول کو کہا یا رسول آپ نے وضو نہیں کیا کہا میں تم جیسا تھوڑے ہوں ارے جب تمہاری ماں رسول جیسی نہیں تو تم رسول جیسے کیسے ایسے نہیں جب تمہاری ماں بخاری شریف کے ہیں کہ صحاب اکرام نے رسول کو کہا یا رسول اللہ آج تپر کو کھانا ہم آپ کے ساتھ کھائیں کہا کھاؤ کھاؤ تپر کا دستر خان بشا سارے شہاب بھی جائے اب رسول کے سوسر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مکھی کبھی ہمارے ناپ پر کبھی کان پر کبھی لب پر کبھی کھانے پر کہا میں نے گھوڑ سے دیکھا تو رسول کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے نہ کھانے پر تو کہا میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ مکھیوں نے ہمیں پڑھاتا ہی کیا ہے ہمارے کھانے پر بھی مکھی جسم پر بھی مکھی نہ آپ کے کھانے پر مکھی بیٹھتی ہے نہ جسمی اتھار پر بیٹھتی ہے تو کہا رسول نے ہس کر کہا میں تم جیسے چھوڑے ہی میں تم جیسا چھوڑے ہی ارے مجھے اتحجب نے مجھے تحجب اسی بات پر ہے کہ مکھی گنتی مخلوب اس کو بھی بتا ہے کہ رسول تو مجھے ایسا نہیں اور پاکستان کے ملاؤں کو ابھی دیکھ پتا نہیں چلا کہ رسول تو مجھے ایسا نہیں سورت تاہا مجھے تاہا ما انظرنا علیت القرآن تشتا اے میرے تاہر رسول اے میرے تاہر رسول اے میرے ہاتھی رسول یا حسین جب بھی پکارا پورے قرآن حقیم میں آپ کو یہ نہیں ملے گا یا محمد اللہ نے پورے قرآن میں یا محمد کر کے نہیں پکارا تاہا اے میرے تاہر رسول یا ایلوہ المسلمل اے کمبل اوڑنے والے رسول یا ایلوہ المدسر اے چاتر اوڑنے والے رسول یا اللہ اپنے دو کا سمکھائی کمبل کی بھی چاتر کی بھی یہ بارہ مہنے کالی کملی والے کہتے ہیں چاتر والے کیوں نہیں کہتے قدرت کی آواز یدلکم خاموش چاتر میں ان کا نتھانت تھی جو نعرہ نہیں لگا کہ رسول کے حدیث پڑھا جاتا علی کی نعرہ علی کی پریٹس کرو یہاں پریٹس کرو یہاں اسی دنیا میں کیوں حدیث اے مسلمانوں کی میں شعور کتاب ہوں میں سیحا ستا میں کہ رسول صاحب کو فرمایا کہ پرسرات بال سے زیادہ بارک ہوگی آگ سے زیادہ گرم ہوگی تلوہ سے زیادہ تیز ہوگی تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ پھر جنت میں آپ بیٹھے بھی اکیلے ہوں گے جب اپنے سرات کا یہ حال ہے تو آپ جنت میں بیٹھے بھی اکیلے ہوں گے لبوت کے تیوربت نے آرے جے جس نے یہ پرسرات بنائی ہے اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے حساب اکرام میں کہا اس کا انساء انتظام کہ من کال علی یجوز کل پر کل خاتو اس رسول جس نے نعرہ علی کا لگایا وہ پرسرات سے ایسے گزر جائے گا جس طرح بجلی کی جمک ہوتی ہے میرے حقیقی بھائی آگئے ہیں اللہ سارے میں کل خواہ مانگو کل آپ کو بڑی زندگی اتفر شہد کے ساتھ توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہا ہے میری بات وہ پڑھے گا اور آپ کو محسوس کرے گا میں کہا کہا قرآن قرآن تذکرہ ہے قرآن تذکرہ ہے صورت فرقان میں شاد ہوا یہ قرآن فرقان ہے یہ قرآن فرقان ہے حق اور پاتل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے آج میں یہاں ہوں اور قرآن کا فیصلہ نہ مانوں آپ پھر بلائیں آپ کہیں گے کس کافر کو بلائیا تھا اڑے میں قرآن کے فیصلے کو نہ مانوں تو کافر تو جو رسول کے فیصلے کو نہ مانیں وہ تمہارا امام کیسے بنا رہے نعرہ ہے درمیان صورت زمر میں شاد ہوا قرآن عربیان غیر زیر جن لَأَلَّهُمْ يَتَّكُمْ یہ قرآن بے عیب ہے یہ قرآن بے عیب ہے یہ قرآن بے عیب ہے صورتِ حامن سیدہ میں شاد ہوا لَأَيَاتِهِ الْبَاطْلِ بِمْ بَيْنِ جَدَهِ بَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ الْحَمِينَ یہ قرآن موصوم ہے جس کے آگے پر شیطان بائیں شیطان کا کوئی گزر نہیں یہ قرآن موصوم ہے یہ قرآن موصوم ہے صورتِ الْوَاقِمِ شاد ہوا اِنَّهُ لَا قُرْآنَ كَرِيمِ فِي قِتَابِ مَقْنُونَ لَا يَمَسْهُوِ الْمُتَحْرُونَ یہ قرآن کریم ہے یہ قرآن طاہر ہے یہ قرآن متحر ہے یہ قرآن سرمائے حیات ہے صورتِ اطلاق میں شاد ہوا سالک امر اللہ ہے اندلہ علیکم یہ قرآن عمر ہے یہ قرآن عمر ہے یہ قرآن عمر ہے اور صورتِ برود میں شاد ہوا بل ہوا قرآن مجید فِي لوحِ محفوظ یہ قرآن مجید ہے میں نے سترہ آیت پر قرآن کیا ہے قرآن العلم ہے قرآن مشکل ہے قرآن برحان ہے قرآن موجزہ ہے قرآن مبین ہے قرآن امین ہے قرآن غالب ہے قرآن حاکم ہے قرآن مگہبان ہے قرآن محافظ ہے قرآن فکر ہے قرآن تدکر ہے قرآن عقل ہے قرآن ذکر ہے قرآن عظیم ہے قرآن حکمت ہے قرآن شفاہ ہے قرآن رحمت ہے قرآن بے مثل ہے قرآن بے مثل ہے قرآن بے مثل ہے قرآن فرقان ہے قرآن تذکرہ ہے قرآن بے عیب ہے قرآن بے عیب ہے قرآن معصوم ہے قرآن متحر ہے قرآن متحر ہے قرآن سرمایہ حیات ہے قرآن عمر ہے قرآن مجید ہے ارے جب یہ ہے قرآن تو تم نے تیس راتیں قرآن پڑھا کبھی ان کا ذکر کیا جس پر قرآن نازل ہو تیس راتیں تین دن میں اخباروں میں پہلے دن آتا ہے تین دن میں قرآن ختم چھے دن میں قرآن ختم قرآن ختم ہوتا ہے قرآن ختم ہوتا ہے کیا تمہیں قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے تمہیں قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے قرآن کہاں آیا نزل رسول کے قلب پر قرآن آیا رسول کے قلب پر قلبِ رسول ہے کیا قلبِ رسول ہے کیا بہت بنا تو نہیں ہے قلبِ رسول ہے کیا مسلمانوں نے اپنے کتاب سیاستہ ملکا اور ام المومنین فرماتی ہے بیبی ام المومن فرماتی ہے کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی تو رسول استقمال کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے آگے پھڑھ کر پوسا دیتے تھے اور خود ممبر پر اتر کر فاطمہ کو اپنے جگہ پٹھاتے تھے تو کہا میں نے پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی ہے آپ نے استقبال کیا کہا میں نے بیٹی سمجھ کرنا نہیں الفاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا قلب ہے فاطمہ میرا قلب ہے بتا جلا صورتِ قرآن قلبِ رسول بڑا جملہ میں نے کہا بیعا قسم میں رہا ہے صورتِ قرآن قلبِ رسول اللہ سے قرآن نفسِ رسول بابنا تو نہیں ہے توجہ جا رہا ہوں جہاں جہاں میرے ہاں جا رہے ہیں قرآن میں پھر رشاد ہوا صورتِ نحل میں واللہ بار بار قرآن بکار رہا ہے فسالو اہلِ ذکر انکن تم لا تعلن اگر تم لا تعلن ہو تو اہلِ ذکر سے پوچھو اگر تم جاہل ہو تو اہلِ ذکر سے پوچھو اب قرآن سے پوچھیں جے جاہل کون ہے اشاد ہو رہا ہے صورتِ نحل میں واللہ اخرجتن میں بتونِ امہاتم لا تعلن شیعہ جب اللہ نے تمہیں ماںوں کے پیٹ سے باہر نکالا تو تم لا تعلن ہو تھے علامہ بید میں بنے پروفیسر بید میں بنے انجنئر بید میں بنے آیا جاہل ہے تو یہ تو ساری دنیا جاہل ہے ساری دنیا جاہل ہے پتا چلا اہلِ ذکر وہ ہوگا جو آتے ہی عالم ہو جو آتے ہی عالم ہو آتے ہی عالم ہو اہلِ ذکر اہلِ ذکر قرآنِ حقیم میں ذکر کی دو معنی ایک معنی میں نے بتایا صورتِ اللہ کہ اِنَّا نَحن نَزَنَ ذکر اِنَا لَوْ لَحَافظُونَ قرآنِ ذکر قرآنِ ذکر دوسرا صورتِ طلاق میں شاد ہوا قَدْ عَنْدَلَ اللَّهُ الَيْكُمْ ذِکِرْ رَسُولَ رَسُولِ ذکر رَسُولِ بھی ذکر قرآن بھی ذکر پتا چلا اہلِ ذکر وہ ہوگا جو بے ایک وقت قرآن کا بھی باس ہو اور رسول کا بھی باس ہو بے ایک وقت رسول کا بھی باس ہو اور قرآن کا بھی باس ہو اہلِ ذکر رسول ذکر ہے اللہ ذاکر ہے اللہ ہے ذاکر رسول ہے ذکر ہونا ایسے چاہیے تھا کہ رسول کو ہونا چاہیے تھا ذاکر اللہ ہونا چاہیے تھا ذکر یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا قدرت کی آواز ہے آپ مجلس پر رہے آپ جائیں گے نوجوار بٹھیں گے عبدالعک نے یہ غلط کہا بوڑے کہیں گے ملو کہیں گے عبدالعک نے یہ غلط کیا آخر کار انسان ہے ہم جیسا ہے غلطی ہو جاتی ہے اللہ نے بھی کہا اگر رسول ہوتا ذکر میں ہوتا ذکر تو دنہ کا تھی ملاقات آخر ہم جیسا تھا یہاں غلطی کر گئے یہاں غلطی کر گئے اب میں اللہ ہو ذکر میرا رسول ہے ذکر جو رسول سے عبل کالے گا اس پر ایمان کا میری ذات پر ایمان میں لا حیدلی قبرانے ہو شاید اہل زکر ہو ہوگا جو بیقلت قرآن کا بھی راس ہو رسول کا بھی راس ہو توجہ تارم جہاں جہاں میرے آوات آرہی قرآن ذکر رسول ذکر اللہ ہے ذکر اللہ ہے ذکر اگر اللہ ہوتا ذکر رسول ہوتا ذکر تو کہتے ہم جیسا تھا یہاں غلطی کر گیا اب اللہ ہے ذاکر رسول ہے ذکر یعنی جس نے بھی رسول سے عبل کالا وہ خدا سے عبل کال رہا ہے اس پر ایمان کا خدا پر یقین لیں گے اگر یقین ہوتا تو رسول سے عبل کالتا اسی لئے اللہ نے فرمایا فَسْعَلُوَهَلَ ذکِرَ قُرْآن نُور قرآن تاہر قرآن عظیم قرآن شفاہ اللہ کی آوازیں اگر قرآن ملدور ہے تو کسی مجسم نور سے بوچھو اگر قرآن تاہر ہے تو مرکز قصہ تطہیر سے بوچھو اگر قرآن شفاہ ہے تو مالک خاک شفاہ سے بوچھو بھئی گھوڑا کیونکہ میرے بھائی نوڑو آگیا سبب میں بات نہیں آئی اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسم نور سے بوچھو اگر قرآن شفاہ ہے تو مالک خاک شفاہ سے بوچھو اگر قرآن تاہر ہے تو مرکز قصہ تطہیر سے بوچھو اگر قرآن عظیم ہے تو نکول عظیم سے بوچھو اگر قرآن مبین ہے تو امام مبین سے بوچھو اگر قرآن رحمت ہے تو رحمت العالمین سے بوچھو اگر قرآن بے عیب ہے جو کسی بے عیب سے بوچھو اگر قرآن محسوم ہے تو کسی محسوم سے پوچھو اگر قرآن حق ہے تو اسے پوچھو جس کے پیچھے پیچھے ایسے لیکن بڑا پڑا ہنگا تبا جائے میں گفتا کو پڑا تبا جائے میں گفتا کو پڑا جہاں جہاں میں لیں آواز آ رہی ہے اب مولی صاحب پر رہا تھا ان کی خلقت پر میں جواب دوں یہ جملہ کا دوں یہ الفاظ ہیں قرآن کے فتح لکا آدم میں ربی کلمات فتح والے انہو ہوا تواب رہیں آدم نے اپنے پروتگار سے کچھ کلمات سیکھ آدم نے اپنے پروتگار سے کچھ کلمات سیکھ لیں اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے مسلمانوں بتاو تو صحیح وہ کون سے کلمات تھے وہ کون سے کلمات تھے مجھے قسمہ لے کی عزت کی بھائی کی عزت کی تفسیر دریمان سور جلت پہلی میں تین روایتیں ابن اپاس فرماتے ہیں سَعَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ اَنِ الْكَلْمَاتِ الَّتِيْتَ اللَّهِ کہا آدم کہا میں نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جو آدم نے اللہ سے وہ سکھے تھے قَالَ سَعَلْلَى بِحَقِ مُحَمَدٍ وَبِحَقِ عَلِيْنِ وَالْفَاطِمَتِ وَالْحَسَنَ الْحُسَنِ فَتَعْبَا لَهِ اِنَّهُوَا تَوَابْرِنگ کہا آدم نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد کا تجھے واسطہ ہے علی کا تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا تجھے واسطہ ہے حسن الرحسین کا میری توبہ قبول کر تو اللہ نے توبہ قبول کر لی پتا چلا ہمارا بابا آدم پہنچ کرنی تھا ہمارا بابا آدم پہنچ کرنی تھا ہمارا بابا آدم پہنچ کرنی تھا واقعی آدم کی اولاد ہو اے بتاؤ ابھی آدم کہاں ہے ابھی آدم کہاں ہے آج بھی آدم علی کے ساتھ ہے اے تمہارے بابے نے تمہیں بتایا کہ مرنے کے بعد بھی دادے علی کو نہ چھوڑنا بابے علی کو نہ چھوڑنا اگر واقعی علی آدم کی اولاد ہو تو علی علی کرنا پڑے گا یا کسی گمتی نالی کے کیرے ہو نعرہ یہی سبب تھا کسی نے میری مولا علی سے پوچھا تھا لیکن پھر قرآن کی ترچا ہے گھبرات رہیں گے یہ الفاظ ہیں قرآن کی صورت نمل صورت نمل کی الفاظ من جا بلحسن فلہو خیر منہ وهم من فزین یوم اجنام من جا بلحسن فلہو خیر منہ جو خاص سنے کی لے کر آیا ایک خاص میں اللہ اس کو بہتر در دوں گا وهم من فزین یوم اجنام اور قیامت میں وہ ہر پریشانی سے دور ہوگا ہر پریشانی سے دور ہوگا ارے تم نے ایک رات بھی رسول کو نہیں دی رمضان میں رسول پر تو بات کرو سے قیامت کے دن رسول پریشان ہوگا نرسان نرسی کا عالم ہوگا یہ کون سی آیت ہے یہ کون سی آیت ہے جس نے ایک خاص نے کی کی وہ تو ہر پریشانی سے محفوظ تو جو قیامت کا مالک ہے ایک آیت دے کوئی دکھائے کہ اللہ قیامت میں آئے گا کرسی پر بیٹھے گا میں مذہب دھوڑتا ہوں ایک آیت کوئی دکھائے ایسے نہیں بھائی بات کرو تمہیں بات کروں گا وہاں میرا بھائی بیٹھا ہے بے خبرات نہیں توجہ جا رہا ہوں جہاں جاں میرے آواز جا رہا ہوں کیا الفاظ ہیں کیا الفاظ ہیں اور قیامت میں جو خاص لے کے لے کر آئے گا ہم اس کو اس دعا میں بہتر دیا اور آخرت میں وہ ہر پریشانی سے دور ہر پریشانی سے دور ارے جب مومن کو پریشانی نہیں ہوگی کہاں ہے قرآن میں کہ اللہ قیامت میں آئے گا قیامت میں صورت امپیاں میں شاہد ہوا لا لا یہ حسن حضر اللہ میتان حشہ میں کچھ ہستیاں ہوں گی جن کو نہ خوف ہوگا نہ حضن ہوگا ہستیاں ہوں گی ہستی نہیں کچھ ہستیاں ہوں گی جن کو نہ خوف ہوگا نہ حضن ہوگا وقت ملائک ان کے پاس آئیں گی کہ چلو تمہارے بغیر قیامت نہیں ہو رہی تمہارے بغیر قیامت نہیں ہو رہی اور جب آئیں گے تو ملائک ان کے استقبال کریں گے اور کیا کہیں گے حضا یوم کم لگی کن تم تو دون آج دن کے مالک تم ہو آج دن کے مالک تم ہو خدا نے تم اسے وائدہ کیا تھا خدا نے تم اسے وائدہ کیا تھا پھر رشاد ہوا اور جو خاص برائے لے کر آئے میں اس کو آن دھم جہنے میں تاثر کروں گا حافظ سلمان القندوزی الحرفی فرماتو ہے کہ صحاب اکرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ خاص برائے کون سی ہے علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی اور علی سے پوچھ ایسی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی نارہ ہائے گری دو محب رنگ گنارہ ہے گری اب رسول صحاب اکرام نے کہا یا رسول اللہ قیامت میں جو گناہ گار ہوگا جو گناہ گار ہوگا جاہتا میں جاہتا جو گناہ گار ہوگا وہ کیسے آئے گا کہ وہ گلتے پاؤں آئے گا اس کا سر ہوگا دیچے تانگیں ہوں گی اوپر سر کے پلا اکر سر کے اوپر سر موچے تو صحاب اکرام نے کہا یا رسول اللہ اس نے گناہ کم سا کیا ہوگا کہا اللہ زین ان کرو حام اللہ وہا اس نے انکار کیا ہوگا علم اٹھانے والے کا اس نے انکار کیا ہوگا علم اٹھانے والے کا ولی الحوز اس نے انکار کیا ہوگا سا کیا اوسر کا رب کعبہ سا کالی اور رب کعبہ کی قسم وہ میرا بھائی علی کبرہ تو نہیں گے میں دوست میرے بھائی توجہ ہے چاہ رہے یہ ہی سبب ہے میرے بھائی کو کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہ تھا کوئی شیعہ تھا بڑھا تھا میرے مولا علی کے پاس آیا میرے مولا علی کہا یا علی اب موت قریب ہے میرے مولا نے کہا جو موت سے ڈرے وہ میرا شیعہ نہیں کہا مولا کیسے کہا تمہیں قرآن نہیں پڑھا کہا قرآن نہیں پڑھا مولا پڑھا ہے کہا سورة یوسف پڑھی ہاں مولا پڑھی کہا سورة یوسف میں نہیں کہ جب مصر کی عورتیں آئیں جناب جلیخہ کے پاس اور آج جلیخہ تو ایک نوکر سے مبت کرتی ہے غلام سے مبت کرتی ہے تو کہا کل آنا جب دوسرے دن آئی مولا اس کو سمجھا رہا ہے جب دوسرے دن آئی تو جناب جلیخہ نے ہر عورت کو سیب دیا اور یوسف کو بٹھایا پردے میں جناب جلیخہ کو بلا ہوں تو پھر کٹنا کہا جیسے جناب یوسف کو بلا تو عورتیں کو نظریں تھی جناب یوسف کے چہرے پر اپنے ہاتھ کو کٹ لیا اپنے ہاتھ کو کٹ دیا مولا اب پتہ چلا کہ اور تو کی نظریں تھی یوسف پر ہاتھ کٹ لیے پتہ نہ چلا نظر تھی جناب یوسف کے چہرے پر ہاتھ کٹ لیے سیب نہ کٹ ہاتھ کٹ لیے پتہ ہی نہ چلا کہ مومن جب کو شیعہ مرتا ہے میں لی پہنچاتا ہوں اس کی نظریں ہوتی ہے میرے چہرے پر ہوں پتہ ہی چلا ہوں ایسے تھی موسیقی 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 جہاں جہاں آواز آ رہی یہی سبب ہے یہ الفاظ ہے قرآن کے صورت رات موسیقی موسیقی اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا جس کے زمین کی سطح کو زمین سمت کر آتی کوئی کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا جاتے اور زمین سمت کر آتی اور مردو سے کلام کیا جاتا تو یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے خدا فرمائے یہ قرآن ہے اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ جس کے ذریعے زمین سمت کر آتی جس کے ذریعے مردو سے کلام کیا جاتا تو یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے تو پھر جہاز میں سفر نہ کرو قرآن میں سفر نہ کرو پڑھو قرآن کراٹی پہنچو آمریکہ پہنچو قرآن دعویٰ کرتا ہے دلیل نہیں قرآن کے پاس دعویٰ ہے دلیل نہیں قسم ہے مجھے اللہ عزت کی اگر چاہتا موسمین نہ ہوتے تو قرآن کی تمام دعویٰ جوٹھی ثابت ہو قرآن نے دعویٰ کی دلیل ہونے دیا قرآن نے دعویٰ کیا قرآن نے دعویٰ کیا یہی سبب میں دوست ہو کس نے پہا چلا ہے جب یہ مباہلے میں آئے جب یہ مباہلے میں آئے جب یہ مباہلے میں آئے تو پادری نے کہا انی لعرہ وجوہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کریں تو پہاڑ اپنے جگہ سے ہج جا میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں پہجام ذمہ تاریخ سا توجہ جناب حضور اکرم کا سگا بیٹا جناب ادراہ اس کی ولادت ہوئی آٹھ ہجری میں کب ہوئی ہے آٹھ ہجری میں اور وفاق دس ہجری میں مباہلہ نو ہجری میں یعنی مباہلے میں رسول کا سگا بیٹا زندہ تھا بات نہ کرو کہ میں بیٹا رہ ہوں مباہلے میں رسول کا سگا بیٹا زندہ تھا لیکن اپنا نام شامل نہ ہو سکا ارے جب رسول کا سگا بیٹا گبر آگے ہو شاید زمین سمٹ کر آتی زمین سمٹ کر آتی کہتے ہیں کبھی زاکر آزاد کہتے ہیں کہ خیبر میں علی گر کر آیا تھا علی گر کر آیا تھا یہ علی کی توہین ہے زمین کو سمیٹ دیا تھا زمین سمٹ گئی تھی زمین سمٹ گئی تھی علی نے ارادہ کیا زمین سمٹ گئی مرد 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 یاسن پڑھو ہمارے چھتے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ مرنے والے پر یاسن کو بڑھتے ہیں کہا یہ مرنے والے کے لئے آخری چانس ہے یہ مرنے والے کے لئے آخری چانس ہے کیونکہ آخر صورت یاسن میں ایک آیت ہے ہو سکتا ہے کہ آیت سن کر علی علی کرے آگر آخر میں میں علی کا قرار کیا تو بچ دوں گا نعرہ آئے یہ مرنے والے کے لئے آخری چانس ہے یہ مرنے والے کے لئے آخری چانس ہے ہو سکتا ہے امام مبین کا نام سن کر علی علی کرے اب محبت ہیں تو فلاں بھی کافر کافر کہتے کسے کافر کہتے کسے آئے چاہتا پھر قرآن کر یہ الفاظ ہیں صورت سال وَيُرِدُونَ اَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ تَعْلَكَ سَبِيلًا اُلَاَيْكُمْر کافر نحق میرے حبیب یہ پکے کافر ہے یہ پکے کافر جو کہتے ہیں کم ایمان اور کفر کے درمیان نیا راستہ نکالتے ہیں سمجھ دیکھا سوچنے کا موقع دیتا میرے حبیب یہ پکے کافر ہیں یہ پکے کافر ہیں جن کا خیال یہ کم ایمان اور کفر کے درمیان نیا راستہ کہتے ہیں یعنی ہم سب کو مانتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں پھئی ہم کس سے کچھ نہیں کرتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں پتا اللہ جو سب کو مانی وہ کافر جو آدم کو بھی مانے شیطان کو بھی مانے جو ابراہیم کو بھی مانے نمرود کو بھی مانے جو محمد کو بھی مانے ابو چیل کو بھی مانے جو علی کو بھی مانے سمجھنا وہ پکا کافر ہے یا دل میں علی ہوگا یا مالیہ ہوگا یا دل میں حسین ہوگا یا یزید ہوگا ایک ہوگا دل میں ایک ہوگا دل میں ایک ہوگا دل میں ایک تو قرآن میں یا علیہ کیوں یا علیہ کیوں اشاد ہوا سورت احساب کی آیت نمبر تیسری اشاد ہوا مَا جَعْلَ اللَّهُ لِلَجْلُ مِنْ قَلَبَيْنْ فِي جَوْفِي ہم نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں فی ہم نے سب کو ایک ایک دل دیتے جس دل میں علی ہوگا علی کا غیر نہ ہوگا جس دل میں حسین ہوگا حسین کا غیر نہ ہوگا جس دل میں بطول ہوگی تو دل میں اس کا غیر نہ ہوگا حسین غیر نہ ہوگا اب دل ہے کہ اگر تو ہوتی تو ایک دل میں علی ایک دل میں فلا دل ہے دل ہے کہ کعبہ اسلام ہے نجف ایمان ہے کعبہ اسلام ہے نجف ایمان ہے کعبہ کے باہر جو جاتا ہے اس کے کپڑے باک ہوتے ہیں جو نجف جاتا ہے اس کا دل باک ہوتا ہے جو کعبہ کے باہر جاتا ہے اس کی شکل باک ہوتی ہے جو نجف جاتا ہے اس کے نسل باک ہوتے ہیں تل کی مراد پڑے گا نہ رہے دشمنِ آلِ محمد کی محبت دوسرے طرح آلِ محمد کی محبت دشمنِ آلِ محمد کی محبت شاست ہے شرارت ہے غلازت ہے آلِ محمد کی محبت شرافت ہے تحارت ہے عجرِ رسارت ہے بگر میں بات کرو میں تھک گیا پیچھے والے تھوڑے ہیں آپ آگے بچے بات کریں بات کریں مجھ سے بات کریں نعرہ ہے دشمنِ آلِ محمد کی محبت شرارت ہے شاست ہے غلازت ہے آلِ محمد کی محبت شرافت ہے تحارت ہے عجرِ رسالت ہے دشمنِ آلِ محمد کی محبت خدا اکار ہے زہر ہے مکر ہے آلِ محمد کی محبت خدا میر ہے سہر ہے سپر ہے دشمنِ آلِ محمد کی محبت جل ہے بخل ہے نقل ہے آلِ محمد کی محبت اقل ہے اصل ہے عدل ہے دشمنِ آلِ محمد کی محبت نسیان ہے نسیان ہے آلِ محمد کی محبت قرآن کا عنوان ہے رسول کا فرمان ہے دشمنِ آلِ محمد کی محبت فطور ہے قسور ہے ناسور ہے آلِ محمد کی محبت نور ہے سرور ہے انسانِ شعور ہے دشمنِ آلِ محمد کی محبت انسانت کی قدر ہے جرہ ہے قرآ ہے آل محمد کی محبت انسانت کی فتح ہے مدہ ہے شرح ہے دشمن آل محمد کی محبت میں مرنا حلاقت ہے جہالت ہے زلالت ہے آل محمد کی محبت میں مرنا شہادت ہے شباعت ہے حیات ہے نجات ہے اب جاند میں低ی انسانت کی ہوجات سے انسانت کی ٹا کے شあぁر 그 Ster جوارت بنیو انسانت کی یہ قرآن ہے قرآن ہے قرآن میں کیا کہوں خود قرآن کر رہا ہے قرآن کیا کر رہا ہے یہ سمجھے ہمارے پاس قرآن کی کاری دیں ہافت نہیں قرآن کر رہا قل ہوا للذین آمن قل ہوا للذین آمن شفاہ دن یہ قرآن مومنین کے لئے ہدایت بھی ہے شفاہ بھی ہے یہ قرآن غیر مومن سے اپنی مانی کو چھپاتا ہے ان کو انتا کر دیتا ہے پتا جلا قرآن بھی اپنے کو پرائے کو پہچانتا ہے سلام بھی اپنے کو اور پرائے کو سمجھتا ہے کہ اپنا ہے یہ پرائے ہے سلام ہو انہستوں پر سلام ہو انہستوں پر سلام ہو ابھی ابھی ہم علی کے ایام میں اعضا منا رہے ہیں ابھی چہدم بھی علی کا نہیں گزرا سلام ہو علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر جادرے نہیں تھے سلام ہو